اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم تری نعمہ سے سرفراز فرمایا ماہ رمضان المبارک کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا ہے اس کی ہر ہر گھڑی رحمتوں سے معمور ہے ہر ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالی کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرماتا ہے بلکہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب اللہ عز و جل فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور ایک فرض کا ثواب اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ستر فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ کا سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا کہ رمضان کے مہینے میں ایک بار دروشری پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کے برابر پروردگار عطا فرماتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ عز و جل اس قدر عطا فرماتا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں بندے نے ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہو یعنی ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا ہے اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کی دعا پر اللہ کا عرش اٹھانے والے اللہ کے مقدس فرشتے آمین کہا کرتے ہیں سبحان اللہ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ جن روزہ داروں کی دعا پر اللہ کا عرش اٹھانے والے اللہ کے فرشتے آمین کہیں تو ان روزہ داروں کی دعا کی قبولیت اور مقبولیت میں پھر کیا شک شبہ رہ جاتا ہے یقیناً وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہوں گی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب اس کی ایک روایت کے مطابق ارشاد فرمایا گیا کہ دریا کی مچھلیاں روزہ داروں کی مغفرت اور بخشش کے لیے افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں سبحان اللہ آپ ذرا اللہ کی کرم نوازی کا اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے روزہ دار بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے اللہ پاک اپنے روزہ دار بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے بہت سے احباب بہت سے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے دامن کو ان تمام برائیوں سے نہیں بچاتے جن کی وجہ سے انسان کے روزے کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لہذا آج کی اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو روزہ رکھ کر آپ کو بالکل نہیں کرنے ہیں ورنہ آپ کے روزے رمضان المبارک کے برباد ہو جائیں گے روزہ رکھنے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا بلکہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ گناہ کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سچے مند سے سچے دل سے توبہ نہیں کی تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ اس کا مقدر بن جائے گی لہذا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا دیکھیں پہلی چیز ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ جھوٹ بلکل بھی نہ بولیں اپنے آپ کو اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائیں کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں جھوٹ کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے تین بڑے گناہوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح ماباب کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ کوئی جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالنا جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس بات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے رہے ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے اس قدر تعفن پھیلتا ہے اس قدر بدبو پھیلتی ہے کہ فرشتہ اس بدبو سے ایک میل دور چلا جاتا ہے اللہ اکبر تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے لہذا روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے بچائیں ورنہ روزے کا آپ کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا اسی طرح روزے کی حالت میں چغلی کرنے سے کسی پر بہتان لگانے سے کسی پر الزام تراشی کرنے سے الزام لگانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح روزے کی حالت میں حسد کرنے سے بچیں دیکھیں حسد کبھی کسی کی اولاد سے بھی ہوتا ہے کبھی کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے کبھی کسی کی دولت سے ہوتا ہے کبھی کسی کی عزت سے ہوتا ہے بہرحال حسد کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو وہ حسد ہوتا ہے اور حسد کے متعلق ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے آگ خوشک لکڑیوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے اس کا وجود مٹا دیتی ہے ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے لہذا روزہ رکھنے کی حالت میں آپ حسد کرنے سے بھی بچیں حالانکہ یہ جرم ایسے ہیں کہ عام حالات میں بھی یہ جرم ناجائز و حرام ہے اور یہ ان کی حرمت بہت زیادہ ہے لیکن روزہ کی حالت میں ان کی حرمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح روزہ کی حالت میں آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو عیزہ نہ پہنچائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ارشاد فرمائے میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک اگر پچاس فیزدی مسلمان بھی یہ حدیث پاک یاد کر لیں تو میرا خیال ہے پچاس فیزدی برائیاں ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں گی اتنی خوبصورت حدیث پاک ہی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کریں یعنی جو اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں تو روزے کی حالت میں آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنیں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو عیزہ نہ پہنچائیں اسی طرح روزے کی حالت میں آپ کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنے سے کسی کی غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں غیبت کرنا یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے ایک ایسا بڑا جرم ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے غیبت کی برائی کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن عظیم میں اس کی برائی کے متعلق ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ لہذا غیبت کرنا کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا حضرت ابو سعید جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا یہ زنا سے بڑا گناہ کیسے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے اس طرح بڑا گناہ ہے کہ جب بندہ زنا کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے لیکن غیبت کرنے والے کو پروردگار اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے جس کی اس نے پیڑ پیچھے برائی کی ہے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے لہذا روزے کی حالت میں کسی کی پیڑ پیچھے برائی کرنے سے غیبت کرنے سے بھی آپ اپنے آپ کو بچائیں لہذا یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں بڑے بڑے جرم ہیں جو عام حالات میں دوسرے مہینوں میں بھی ناجائز و حرام ہیں لیکن روزے کی حالت میں ان کی حرمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے لہذا روزے کی حالت میں ان تمام برائیوں سے تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں ورنہ روزے کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر انسان ان گناہوں پر عڑا رہے ان گناہوں کو کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے من سے سچے دل سے توبہ نہ کرے تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ گناہ کرنے والا انسان کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ اس کا مقدر بن جائے گی لہذا اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس پاک اور مقدس مہینے میں ہم تمام کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ